خان صاحب آپ کی دکان کا ڈریس کائنڈلی میرے بیبرز کو بتائیے گا ہمارا دکان بلکل مین میں لنڈا بازار میں ہے شہید گن چوک نیو خان بیک ہاؤس ہیدر سانٹر لنڈا بازار لاہور بلکل مین بسم اللہ الرحمنہیم السلام علیکم دوستو بدلیں گے سوچ کو تو بدلے گا پاکستان دوستو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ہال سیلر بیک کے ہال جو چینہ کا امپورٹ کا کام کرتے ہیں اپنا چینہ سے مال مگواتے ہیں اور اپنے کئی سارے کارہانے الور میں جو ان کے اپنے بیک بنتے ہیں یہ پاکستان پورے پاکستان میں ہال سیلر بھی ان سے مال اٹھاتے ہیں اور یہ اتنا سستا مال کیسے بھیجتے ہیں ہال سیلروں کو جدکہ ہم نے جگہ جگہ کافی ہال سیلر سے بھی پرائز ملوم کی ہیں ان کے پرائز ان سے بہت زیادہ سیلر ڈیفرنس ہے تو آئیے ان سے جانتے ہیں یہ چینہ سے اپنا مال کیسے مگواتے ہیں اتنا سستا اور کیا وجوہات ہیں کہ ان کے ریٹ سب سے کم ہیں اسلام علیکم وآلیکم سلام ورحمت اللہ حان صاحب آپ کا نام کیا ہے نصیب اللہ حان صاحب آہ اچھا خان صاحب یہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے پاس کس قسم کی ورائیٹی ہوتی ہے بچوں کا بھی ہے بڑوں کا بھی ہے ڈھوٹوں کا بھی ہے ہر قسم کا لیپ ٹوپ ہے اور سفری بیک بھی ہے لوکل بھی ہے چینہ بھی ہے ہر قسم کا ورائیٹی ہمارے پاس دستی ہے اچھا دوستو ان کا کہنا ہے کہ ان کے بعد ٹرائیولنگ بیک سپورٹس بیک یونیورسٹی لیول کے بیک سکول کالیجز مطلب کہ اس ٹرائیولنگ بیک میں مکمل ورائیٹی ان کے پاس ہوتی ہے شاہل نصیب اللہ لا مارکٹ والے بھی ان سے پرچیسنگ کرتے ہیں تو آئیے ان سے جانتے ہیں ان کی بیکوں کی پیائیس کیا کیا ہے جی نصیب اللہ خان صاحب اس بائق کی کیا پیائز ہے اسے بیک کا ریٹ ہے چھ سو روپے چھ سو روپے یہ amiga کا ریٹ خان صاحب یہ چھ سو روپے خان صاحب بتا رہےcue اور اس کی دکاندر کتنے میں بیچتے ہیں یہ آگے بیچتے ہیں Congrats 1100 روپے 1200 روپے کو بہد نہیں ہزار گیہbreز روپےوں کا بکنے والا بید ہے بہت دوں گا ان کے دکان کا جو ڈریس ہے وہ آہ ڈیٹنگ میں کہیں نہ کہیں لگ جائے گا تو آپ ان سے عفتہ بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ خان صاحب یہ جو بیک پڑھا ہوا یہاں پہ اس کی کیا پرائز ہے یہ بھی چھے سو روپے صاحب یہ بھی چھے سو روپے کے ہے جی دیکھیں بہت آلا کوالٹی کا بیک چھے سو روپے میں جو عام معمولی مطلب کہ عام سے عام دکان بھی بھی چھے سو روپے میں تیران سو روپے میں سیل ہوتا ہے اس کے علاوہ خان صاحب اور کس قسم کی اوریٹ ہوتی ہوتی آپ کے باس یہ ہمارے پاس چھے نا کا لیڈیزوریٹ ہی ہے یہ پاکستانی ہے ۔ یہ چھے ست سو روپے کا ہے اور جو پاکستانی ہے یہ آپ کو مل جائے گا ساڑھے پان سو روپے اچھے یہ پاکستانی بیایا گے جو جو دوستو پاکستانی بیایا گیا لگتا نہیں ہے پاکستانی چھے چینہ کا لگ رہا ہے؟ یہ ایسے ایسے بھی ایسے بھی ایسے چینہ کا بلکل کافی کر رہا ہے دوستو دیکھیں بہت خریم مناسب میں یہ بیگ ہے بلکل آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں لنڈے بزار میں ان کی دکان ہے مین روڈ کے اوپر یہ لوکیشن میں آپ کو بتا دوں گا ڈسکرپشن میں ایڈ کر دوں گا خان صاحب لیپ ٹوپ کے بیگ ہوتے ہیں آپ کے پاس؟ یہ لیپ ٹوپ ہے اور چینہ سے ہے چینہ کا لیپ ٹوپ کا بیگ ہے یہ کتنے کا ہے؟ یہ نو سو روپے کا نو سو روپے کا بیگ ہے؟ خان صاحب یہ تو میں نے کافی دکانوں پر دیکھا ہے دو ہزار پچیس سو بھائی سو روپے مانگتے ہیں اس بینک کا کیا یہ سب ہے؟ پرچون میں تو لوگ اس طرح کا بیشتے ہو لیکن ہم بیشتے ہیں ہم بیشتے ہیں ہم اپنے پیشتے ہیں اس سے بیشتے ہیں سب ہوتے ہیں خان صاحب آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام شاہد ہے اور میں اس دکان کا سربراہ ہوں یہ میرا چوٹا بھائی ہے پھر اس سے ایک اور بھی چوٹا بھائی ہے یہ دونوں ایدر کے سلمین ہیں میں چھائنے سے اپنا مال امپورٹ کرتا ہوں ادھر ہمارا تعلق بنا ہوئے لوگوں کے ساتھ وہ ہمارے کو ریٹ بھی مناسب لگاتے اور ایک بڑے تعداد میں ان سے مال لیتے مثال کہ ایک اٹم لیتے دس ہزار بیس ہزار دانہ لیتے تو اس سے پھر ان کا ریٹ بھی ہمارا مناسب ہوتے اور لوگ لے کے آتے وہ ایک بورہ دو بورے لے کے آتے تو اس کی نسبت ہمارے ریٹ بہت مناسب ہوتے اس لئے ہمارے ریٹ میں در جو ہے چائنہ کا بھی لوکل کا بھی اپنا فکٹری لگایا ہوئے وہ سمن آباد میں ہمارے ادھر لاہور کا ایک بند ہے اس کا ہمارا اپنا فکٹری ہے ادھر سے لوکل مال اپنا بنتے یہ سارا کاپیمہ بھی جو بنائے ہوئے یہ چیز نہیں ہے یہ یہ ہمارا اپنا فکٹری میں بنتے جو چائنہ کہے وہ میں خود ادھر سے امپورٹ کرتا ہوں بہت عالی عالی قوالیٹی کی مال ہمارے پاس ادھر پڑے گئے مناسب ریٹ کا پڑے گئے اچھا دوستو ان کا کہنا ہے کہ یہ بہت بڑی تعداد میں اپنے ڈیزائن چینل سے امپورٹ کرتے ہیں جدکہ دوسرے جو امپورڈر ہوتے ہیں وہ تھوڑے تھوڑے مطلب کے دو دو بوڑے دو دو کوانٹریڈی ان کی کم ہوتی ہے ان کی کوانٹریڈی بلک ہے جس کی وجہ سے ان کو کافی چیپ پرائز بھی ملتا ہے اور یہاں کئی دکاندار کئی ہول سیلر دکاندار ان سے خرید کے آگے ریٹیلروں کو سیل کرتے ہیں اچھا خان صاحب مجھے کرنے لی یہ بتائیے گا اگر کوئی بندہ یہ کارو پر شروع کرنا چاہے تو کتنا پیسہ ریکوائیڈ ہے کتنا پیسہ یہ اس کام کو سٹارٹ کرنے کے لیے ریٹیل کے کام کو ریٹیل کے کام کو اگر بندہ صحیح بندہ ہوں ہم ان سے کام پہلے ان کے ساتھ کیش بھی کر لے تھے اگر ریٹیل والے نے کام شروع کرنے تو تقریباً میرے خیال میں آٹھ نو لاکھ روپے سے تقریباً کام شروع ہو جائے گا آٹھ نو لاکھ روپے میں آٹھ نو لاکھ روپے میں اگر کوئی اس کام میں لگاتا ہے تو کتنی ہم دن مہینے کی کما سکتا ہے وہ آسانی ہوتا ہے انشاءاللہ ان کو آسانی سے دو تین لاکھ روپے ملے گا جی بیورز سنائے آپ نے بیک کے کام میں نو سے دس لاکھ روپے یہ خان صاحب کہتے ہیں لگائیں اور اڑام سے دو سے تین لاکھ روپے دو سے تین لاکھ روپے پر منت کمائے میرا خیال ہے دوستو اس سے بہترین کاروں پر کوئی بھی نہیں ہے یہ خان صاحب ہے ان سے لوکیشن پوچھ لیتے تاکہ آپ کو پتہ چلیے اگر آپ ان سے ملنا چاہیں یا ڈریکلین سے مال مغوانا چاہیں تو آپ ان سے رابطہ کرسکتے ہیں خان صاحب آپ کی دوکان کا اڈریس کائنلی میرے ویورز کو بتائیے گا ہمارے دوکان بلکل مین میں لنڈا بازار میں ہے شہید گنگ چوک نیو خان بیک آس ہیدر سانٹر لنڈا بازار لاہور بلکل مین پہ ہے ہمارے دوکان آپ کا موائل نمبر 03014817453 اب شاید خان میرانا ہے شاید بھئے اپنی دوکان کا کارڈ میرے ویورز کو دکھا دیں یہ ویورز ان کی دوکان کا کارڈ ہے یہ آپ کارڈیلی چیک کر لیں اگر آپ ان سے ملنا چاہ رہے ہیں تو اس لوکیشن پہ جو انہوں نے بتایا آپ اس لوکیشن پہ آ سکتے ہیں تو مزید معلومات اگر آپ لینے چاہ رہے ہیں یا مال خریدنا چاہ رہے ہیں تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں شاید بھائی سے جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ ان کے پاس سکول کالجی سپورٹس ٹریولی لیپٹوپ بیک سارے بیک ان کے پاس موجود ہوتے ہیں تو دوستو اب تک کے لئے اللہ حافظ کمنٹ سیکشن میں لازم ہوتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے اس کو لائک کریئے گا سبسکرائب کریئے گا اور اپنے دوستوں سے شیئر کریئے گا اب تک کے لئے اللہ حافظ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا السلام علیہ